بہت اللہ سرومنگ کے ساتھ ہولی پرو کی چرچہ کرتے ہیں دوستو مطروں کہیں ہولی فولوں سے کھیلی جاتی ہے کہیں عبیر گلال کے ساتھ ہولی منائی جاتی ہے اور کہیں بھسم کے ساتھ بھی ہولی منائی جاتی ہے اور کہیں تو بہت فورد طریقے سے اور لٹھ مار ہولی بھی اپنے آپ میں برج کی ہولی مشہور ہے آپ کو اس کا پورا انبھو ہے جانکاری ہے تو سرپرثم سمپونڈ پتنجلی پریبار کی اور سے آپ کے پریبار کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے ایسے ہی ہولی کے رنگ آپ کے جیون میں بکھرتے رہیں آپ سوست رہیں سمرد شالی ہوں اور پربو کے رنگوں کے ساتھ آپ کا جیون سدیو رنگ میں بنا رہے ایسی عشور سے پراتنہ کرتے ہیں دوستو مطروں پرماتما کا پرساد ہے کوئی پرو ہمارے جیون میں آئے پرو جیون کو پونتا پردان کرتے ہیں ابھاووں سے مکتی پردان کرتے ہیں جو جیون میں ابھاو آ بھی جائیں دربھاو آ بھی جائیں دراغرہ بن بھی جائیں کوئی روگ شوک آ بھی جائیں وہ اس کو کس پرکار اس سے آگے بڑھنا اس کو کہتے ہیں پرو پرو جو شبد میں جب آتا ہے پرو کے مادھیم سے وہ بٹی ہوئی رہتی ہے کئی کھنڈوں میں اور یہ پرو اس جیون کو پونتا پردان کرتے ہیں ابھاووں سے مکت کرتے ہیں میں ایک بات آپ کے ساتھ اس لئے سانجھا کرنا چاہ رہا ہوں آج ہولی پرو کو لینے کے پیچھے میرا مول اددیش یہی ہے کہ ایک کہانی آپ کے ساتھ سانجھا کروں دوستو مطروں کہتے ہیں کہ ایک راجہ بہت ہی ویرات سوچ کا راجہ تھا بہت دھناڑے تھا پرانتو ہر وقت ایک چنتہ میں رہتا تھا کہ کوئی انہونی گھٹنا ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا کہتے ہیں اس سنشے کو لے کر وہاں ایک سنت کے پاس کیا جیون میں کبھی بھی سنشے آتے ہیں ویکٹی سنت کے پاس ہی جاتے ہیں اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں کسی رشی مہرشی کے پاس جاتے ہیں کسی تتو ویتا کے پاس جاتے ہیں آچارے کے پاس جاتے ہیں وہ بھی چل پڑا جب وہاں پہنچا ان کے گروہ آچارے بہت ہی ونمر تھے بہت پریم پوروک اس کو سنبھالا راجہ کو من میں ایک سنشے تھا کہ کوئی وشیش آپتی آگئی اور آپ اتنی دور ہیں میں آپ سے سلام مشورہ کیسے کر پاؤں گا مجھے کوئی ایسا گیان دے دو ایسا کچھ تتو دے دو جو کہیں کوئی مصیبت میں کہیں کوئی دویدھا میں کہیں کوئی بہت بہت جیون میں کوئی کشت آ جائے تو کیا مجھے کرنا ہے تو کہنا کہ بس بیٹا میں تیرے کو آج دے دیتا ہوں رات کو یہیں رکنا میں رات کو وچار کر کے وہ تتو آپ کو دے دیتا ہوں کہتے ہیں رات کو انہوں نے ایک کاغج بنایا ایک چھوٹی سی پڑھیا بنائی اور کہا کہ بیٹا کھولنا نہیں ہے اس کو اس کو یہ کھولنا ہے جب تمہارے بس کی کوئی چیز رہے نہیں اور جب لگے کہ اب تو اس سے بڑا کشت آ نہیں سکتا تو اب اس کو کھول کے پڑھ لینا تمہیں سمادھان مل جائے گا کہتے ہیں راجہ نے اس چھوٹی سی پڑھیا کے روپے اس کاغج کو سنبھالنے کے لئے بہت سی چیزیں کھو جی پھر لاسٹ میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک انگوٹھی بنا لی جائے اور اس انگوٹھی میں اس کو سنبھال کر رکھ لیا جائے اور اس نے بہت اچھے سے ایک انگوٹھی بنائی کہتے ہیں سونے کی بہت اچھے سے انگوٹھی بنا کر اس میں اس نے اس کاغج کی پڑھیا کو رکھ دیا راجہ ورشو تک راجی کرتا رہا ایک دن وہ بہت بڑے سنکٹ میں فس گیا اور جیسی اس سنکٹ میں فسا اسے لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں چاروں اور سے ڈاکو نے اس کو گھیر لیا اس کے پاس چار پانچ ساتھی تھے اس کو لگا کہ بس آج تو مرتی و نشچت ہے اور جیسی اس کو لگا ویسے ہی اس کو دھیان میں آیا ارے بھائیہ میرے کو تو میرے گروہ نے میرے رشینے میرے آچارے نے ایک پڑھیا دے رکھی تھی وہ میری انگوٹھی میں ہیں اب اس کو کھول کے دیکھ لینا چاہیے دوستو انہوں نے اس پڑھیا کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہولی دھیرے رکھ یہ بھی بیٹ جائے گا وہ سوچتا رہا کہ اس کا کیا عرصہ ہے ہولی دھیرے رکھ یہ بھی بیٹ جائے گا اس نے اپنے مہامنتری سے چرچہ کی مہامنتری نے کہا یہ تو بہت سپشٹ لکھا ہے کہ یہ جیون میں ایک گھٹنا تو ہو لی اب دھیرے رکھو راستہ نکلے گا یہ بھی بیٹ جائے گا یہ کالکھنڈ اس نے دھیرے رکھا من کو تناؤگرست ہونے سے بچایا من کو ایک آگر کیا اور اپنے ہل کھوجنے کی کوشش کی دوست و مطروں کہتے ہیں ان چار پانچ لوگوں کے بیچ میں سے ایک ویکٹی کو ننپڑوس کے گاؤں میں بھیجا چپکے چھپاتے وہ ویکٹی پہنچا اور وہاں سے سینہ کو بلا کر لے کر آیا اور وہاں سے نکل بھاگے اور اپنے جیون کو بچا پائے اس کے بعد راجہ کو لگا کہ وہاں کئی پرکار کے اُلاس میں پرووں میں فس گیا اور پھر اس کو لگا کہ پھر پڑھ کے دیکھا ارے یہ تو ہولی دھیرے رکھ یہ بھی بیٹ جائے گا اس کو نشورتہ کا جان بھی ہوا دھیرے کی پریبھاشہ دھیرے کی اُپیوگتہ بھی سمجھ میں آئی اور ہولی کا ارث بھی سمجھ میں آ گیا کہ جیون میں کچھ گھٹنائیں ہو جاتی ہیں نکار آتمکتہ سکار آتمکتہ اور یہ پرو تو دویش مٹانے کا پرو ہے کسی سے آپ کا منموٹاؤ ہو گیا تو ہولی یہ پرو ہے اس کے ساتھ سامنے سے گلے لگ جائے اس کے گالوں پر ایک دن ایسا ہے جہاں کوئی ویکتی برا نہیں مانے گا آپ اس پر پانی ڈال دیں گے رنگ ڈال دیں گے تو بھی برا نہیں مانے گا تو یہ پاونتہ یہاں سہنشلتہ سکھاتے ہیں ہمارے پرو اور ہمیں اداسی سے اُمَنگ کی اور اُلاس کی اور اُتصاہ کی اور اُرزا کی اور اگرسر کرتے ہیں یہ پرو آئیے بھارت کی سنسکرتی کے ان پاون پرووں کو ہم اپنے جیون میں جیئیں ان کے پیچھے کی جو اعتحاسی کپریشت بھومی ہیں اس کے وشے میں بھی ہم آپ کے ساتھ ارسا کریں گے جب ہم ہولی پرو کے وشے میں بات کرنے کا پریاس کریں گے آپ کے ذہن میں اعتحاس کے جھروکے سے ایک کہانی نکل کر آتی ہے اور وہ لگ بھگ ہم سب لوگوں نے سنی ہوئی ہے ہرن کشپو ایک راجہ تھے ان کا بیٹا تھا پرلاہاد اور اس کی بھوا تھی ہولی کا کہا جاتا ہے کہ پورانی کتھانک ہے کہ راجہ بہت اہنکاری تھا اور اتنا اہنکاری تھا کہ اپنے آپ کو ہی ایشور کے روپ میں مانتا تھا اور وشنو کے بھکت کے روپ میں پرلاہاد تھے بھکت پرلاہاد کا نام بھی بھکتوں میں بہت اونچے سطر پر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھگوان کس پرکار اپنے بھکتوں کی رکشہ کرتے ہیں نہ کیول وپداؤں کے بیچ میں پرنتو پاریوارک جیون کے بیچ میں بھی جب پریوار کا ہی کوئی ویکتی کپٹ کرنے کا پریاس کرے اس سے بھی بچاتے ہیں وید کا ایک منتر آتا ہے ابھیم مطرحہ ابھیم امیترحہ ابھیم جاتہ ابھیم پروکشات ابھیم نکتم ابھیم دیوانہ سروا آشہ مم مطرم بھوانتو سروا آشہ مم مطرم بھوانتو کہ سب سے پہلے ہمیں بھے رہیت کرنا ابھیم مطرحہ مطر سے پھر دشمن سے بھی ہمیں بھے رہیت کرنا پرنتو سب سے پہلے مطر سے تو اس ویدواقی کے درشتی کون سے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ پریوار کے درشتی کون سے بھی یدی کوئی ویکتی ایسا آ جائے جس کا جیون جس کا چارتر جس کا thought process ویچار دھارا پریوارک پریشت بھومی کی نہ ہو اور وہاں نکاراتمک بھاو کا ہو اس میں بھی رکشہ کرنے کا کام بھگوان کرتے ہیں حولکہ نے اس پرلاہد کو مارنے کے لیے کہتے ہیں کہ وردان ملا ہوا تھا اس کو کہ وہاں جس کپڑے کو اڑ کر بیٹھے گی جس پاد پر بیٹھے گی وہ کبھی جلے گا نہیں عیشور نے وردان دیا تھا پرنتو عیشور نے اس وردان کو واپس لے لیا جب وہ نکاراتمک شکتیوں کی اور ہم اپنے گنوں کو نکاراتمکتہ کیوں لے کے جاتے ہیں تو گن بھی ہمارے سہیوگ نہیں دیتے وہ ہماری شکتی نہیں بنتے آپ کے اندر کتنا ہی گن کیوں نہ ہو کتنا ہی بلوان آپ کیوں نہ ہو بہت دک شکتی کتنی کیوں نہ ہو پرنتو یدی اس بہت دک شکتی کو ہم دیکھتے ہیں آج کتنے ہی لوگ یوگگرام میں پرمشدی سوامی جی مہاراج جب سے اس کارے کو کر رہے ہیں پراکرتی قصہ کے کارے کو بل دے رہے ہیں پتنجلی سواشتھے کرانتی کیوں نہ ہو بڑھ رہا ہے اور ادھر دوشت لوگ ان روگیوں سے جو لوگ یہاں پر آ کر اپنے جیون کا سواشتھے لاپرات کرنا چاہتے ہیں ان کے جیون میں ہیکنگ کر کے منگھڑنط طریقے سے ان کے پیسوں کو ہڑپنے کے لیے پریاس کرتے ہیں پرنتو وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں بہت دک شکتی ملی تھی کمپیٹر کا جیان مل گیا واق شکتی مل گئی پرنتو اس کا دروپیوک کیا جائے تو پربون شکتیوں کو واپس بھی لے لیتے ہیں ہولیکہ نے سوچا کہ میرے کو یہ شکتی ملی ہے میرے کو کونہا نہیں پہنچا سکتا ہے مجھے کیسے آگ لگ سکتی ہے پرنتو جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اب بیٹھی اس لکڑیوں کے اتنے بڑے بندل پر اور اس کو آگ لگائی گئی تو دھو دھو کر کر ہولیکہ جڑ گئی اور جو بھکت تھا بھگوان کا وہ بچ گیا بس یہ ہولیکہ دو مائنے میں ہمیں سندیش دے رہی ہے کہ جیون میں جو بردان ملتے ہیں جو ہمیں صدگون ملے ہیں ہمیں اچھائی کے لیے لگانا ہے جو ہمیں دان ملا ہے جو ہمیں یہ جیون دان ملا ہے یہ پران ملا ہے پران تتو عیشور کے دان کے روپ میں ملے ہیں اس کو ہمیں سیوہ کاری میں لگانا ہے اس کو جو ہمیں بودھک سمپدہ ملی ہے آدھیاتمک سمپدہ ملی ہے اور بہت ایک سمپدہ بھی جو ملی ہے اتنی گھوڑے گاڑی اور یہ یہ اتنی بڑی بڑی کوٹیاں ملی ہیں اچھی پراجہ ملی ہے پریوار ملا ہے ان سب کا ہمیں صدقاریوں کے لئے اپیوگ کرنا ہے ان کا دشکاریوں کے لئے اپیوگ نہیں کرنا نہیں تو وہاں بھی کھنڈیت ہو جائے گا پرمشرت سوامی جی مہارا جیس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ یدھی کوئی ویکتی شراب مانس اور تمباکو سے ہزاروں لوگوں کی جانے لے کر اپنے گھر کی سمردھی پرابت کرتا ہے میں نے اس کا گھر پنپتے ہوئے نہیں دیکھا بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو کشت دے کر دکھ دے کر یدھی آپ سوچیں آپ بڑھ جائیں گے یہ سمبھوی نہیں ہے تو پریوارک درشتی کون سے ہم اس بات کو سمجھنے کا پریاس کریں تو پریوار میں سکھ سمپدہ تب تک رہتی ہے جب ہم اپنی ارجت کی ہوئے جو پریشور کا آشیرواد روپ ہمیں سمپدہ ملی ہے بہت سمپدہ ملی ہے اس کو دان میں لگائیں پنے کے کاریوں میں لگائیں دوسروں کی سیوہ میں لگائیں آپ جتنا اپنے لیوپیوک کر کے جتنی پرسنتہ نہیں ملے گی اس سے زیادہ پرسنتہ آپ کو ملے گی کسی ابھاو گرسٹ کسی ایسے بچے کو پڑھا کر جو بہت اچھا پڑھنا چاہتا ہے پرنتو اس کو پڑھنے کا اوسر نہیں مل رہا اس کو فیس نہیں مل رہی آگے بڑھنا چاہتا ہے پر بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا بہت گنوان ہے کھلاڑی بننا چاہتا ہے پرنتو بن نہیں پارا اس کے پاس سنسادھن نہیں ہے بہت اچھا یوگی بننا چاہتا ہے پرنتو ایک صدگرو نہیں ہے آئیے راستہ دکھائیں کیول ماتر اپنا دھن دے کر ہی آپ دانی نہیں بن سکتے آپ کسی کو مارگ دکھا کر اس کے جیون میں بھی پرکاش لا سکتے ہیں گرو گھر سے جوڑ کر پتنجلی یوگ پیٹ سے جوڑ کر ان کے جیون میں پرسنتہ لا سکتے ہیں اور دوستو آپ کیول ماتر سمی دے کر سمی دانی بن کر ایک اچھے کارکرتہ بن کر دو گھنٹے صبح کا سمیہ آپ یہ دید نکال کر اپنے لئے نکالتے ہوئے سماج کی راشت کی سیوا کر سکتے ہیں ایک سوست سبل سمردھ راشت بن جائے گا اس کرانتی میں اپنی بھومی کا ادا کرنی شروع کی بھومی کا نبھانی شروع کی اس دیوتو کے یاترہ کو یہاں آپ نے آگے بڑھایا اس بھاگوت شکتی کے بھاگوت اوترن کے اس مہا یج کے آپ سہبھاگی بن گئے اور اس میں آپ نے اپنی آہوتی دے دی سمی کے دان کی تو بہت بڑا کام ہو جائے گا آئیے میں آپ سب سمی دانیوں کا منترت کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ تھوڑا سمی دے رہے ہیں تھوڑا سور جادہ دیجئے جیسے سیل لگا کرتی ہے ایسے ہی یہ سردیوں کے کپڑے جب اب سردیاں سماپت ہو گئیں اور گرمیاں آ گئیں تو سردیوں کے کپڑے بہت سستے داموں میں نکل جایا کرتے ہیں ان پر سیل لگتی ہے پچاس پرسنٹ چھوٹ پر ایسے ہی کوئی کاریے کوئی بکتی ایمپلائی کاریے کر رہا ہو اس کو انکریمنٹ ملتی ہے جب پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ انکریمنٹ میں بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے انکریمنٹ ملیے تو پانچ سات پرسنٹ آپ بھی کچھ اچھا کر کے دکھائیے ایشور کے کاریوں کے لیے ایک انکریمنٹ آپ کی اور سے بھی تو جیون آپ کا ادبود ہوگا شکتی کو پرابت ہوگا جیسے ہولیکہ کا دہن ہو گیا وردان ایشور نے دیا تھا پرنتو واپس لے لیا پرنتو رکشہ کی بھکت کی آپ کی بھی رکشہ ہوگی یہ دی آپ نے گروہ شکتی کا ہیش شکتی کا اور یوگ شکتی کا یوگ نشتہ کے ساتھ پالن کیا گروہ بھکتی کے ساتھ پالن کیا اور ایشور پر پر پرنو وشواس رکھا تو نشتر روپ سے آپ کا جیون بھی پرسن اچھیت رہے گا میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھارت بھارتی سنسکرتی بھارت کا ادھیاتم ہمیں اداس انتہ نہیں سکھاتا نینے پرو آتے ہیں کبھی ہولی آتی ہے کبھی بیساکھی آتی ہے جھومتے ناشتے گاتے ہوئے لوگ جیون میں رنگ بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آئیے آپ کے جیون میں یہ دی کہیں نہ کہیں کوئی ویرام آ گیا ہے کوئی وشراہ آ گیا ہے کوئی بالکل جیون ایسا اکاکی ہو گیا ہے اس میں رنگ بھریں دوسروں کو اپنے ساتھ لیں اور یہ دی لگتا ہے کہ سامنے والا کچھ نراز بھی ہے تو پریاز کریں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں اس کو اپنے ساتھ جوڑیں کسی اپنے کاریکرتا کا من ٹوٹ گیا ہے کچھ روٹ گیا ہے کچھ آنے سے اپنی کڑی میں چھوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ پریاز کریں اور ہولی پرو فولوں کے ساتھ منائیں پتنجلی پریوار نے تو اس بار گلال بھی بہت اچھا نکالا ہے اور خوشبودار گلال ہے آئیے پتنجلی چکسالیوں سے پتنجلی میگا سٹور سے لیں اور اس ہولی کے اوسر پر پرمشدہ سوامی دی مہاراج سمپونڈ بھارت میں پتنجلی ویلنس سینٹر کھولنے جا رہے ہیں یہاں پر پراکرتک چکسا کا کالج کھل رہا ہے تو آپ کو امنترت کرتے ہیں آئیے آپ پراکرتک چکسا بننا چاہتے ہیں یہاں پر پراکرتک چکسا کا کالج کھل رہا ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ سہائق بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اوسر ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو امنترت کرتے ہیں اس سب کے ساتھ آپ کے جیونوں میں رنگ برسے میں کاشی کی بات کروں مجھے کل میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ ایک آدشی کے بعد جب دو آدشی آتی ہے تو پورانک کتھا ہے بھگوان شیو مہا دیو مہا یوگی ہری دوار سے لے کر پارواتی جی کو وارنسی کہتے ہیں دھام پہنچتے ہیں اور باوہ کے اس دھام میں جب پہنچتے ہیں ایک آدشی میں تو دوسرے دن دو آدشی پر ان کا گونا ہوتا ہے اور وہاں پھر شمشان کی بھسم کی وہاں پر خولی کھیلی جاتی ہے منکرنی کا گھاٹ وارنسی کا پرسیدھ گھاٹ ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ کس پرکار شمشان میں بھی آنند ہو سکتا ہے وہ بھسم بھی کس پرکار آنندیت کر سکتی ہے کس پرکار مرتیوں کا بھائس مات کر دیا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے اس کے دی گہرے تطو میں جائیں تو میں نے دیکھا کئی سنیاسی اس بھسم کو لگائے ہوئے گھوم رہے تھے اور یہاں آج کل حرید دوار میں مہا کمب چل رہا ہے میں دیکھتا ہوں بھسم کی آرتی لگاتے ہیں اور مہا کال کی بھسم کی آرتی تو ہوتی ہی ہے یہاں پر بھی ہمارے یوگی ناغہ بابا بھسمیں رمائے ہوئے گھومتے ہیں کیا پریائے ہے اس کا اس کا پریائے ہے ہم سب کو بھسمانتم شریرم اس شریر کو بھسم ہی ہو جانا ہے اس وجانکتہ کو اس ساتھکتہ کے ساتھ ہم گرہن کر لیں ہم اس سارتھکتہ کو اس تتھے کو اپنے جیون میں بار بار انبھوت کرتے رہیں اور ہمارا یہ لکش کبھی اوجل نہ ہو کہ ہمارا یہ شریر نشور ہے آئیے انشورتہ کی اور اگر سر ہوں نشور سے انشورتہ کی یاترہ آرم کریں جتنی گھٹنائیں نکار آتمک ہونی تھی سو ہولی اور اس ہولی سے اب آگامی ساتھکتہ کی اور آدھیاتمکتہ کے مارک کی اور ہماری یاترہ آرم بہو یہاں ہولی کا پرو ہمارے جیون میں اتصحہ امنگ لے کر آئے مجھے بہت اچھا لگا دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں وائدک بانگ میں کھیلنے کا ویروض ہو کہیں ہسنے کا ویروض ہو یہ بلکل برہمک ہے کہیں دھن ارجن کا ویروض ہو کہیں ویپار کرنے کا ویروض ہو وید تو کہتا ہے کہ آپ ہجاروں ہاتھوں سے کمائیں سینکڑوں ہاتھوں سے کمائیں اور ہجاروں ہاتھوں سے دان دے دیں ہجاروں ہاتھوں سے کمائیں لاکھوں ہاتھوں سے دان دے دیں دھن ارجن کا کہیں کوئی ویروض نہیں ہے صاحب اتصا اومنگ ارجا کا کھیل کا ادھیاتمیتہ کے ساتھ کوئی ناتا نہیں یہ بلکل گلت ہے ادھیاتمیتہ میں دیکھتا ہوں پرسنتہ کے ساتھ ہونی چاہیے جیونتتہ کے ساتھ ہونی چاہیے اتصا اومنگ کے ساتھ ہونی چاہیے تو دوستو بھارتی سنسکرٹی کو اس کی جیونتتہ کو آپ اپنائیں نکاراتمک نہیں سکاراتمکتہ کے ساتھ سوچیں اور اپنے جیون کو خوشیوں سے بھریں خوشیاں آتی نہیں ہیں خوشیاں لائی جاتی ہیں خوشیوں کو ارجت کیا جاتا ہے اس کے لئے پلاننگ کرنی پڑتی ہے وہ پلاننگ آپ کریں گے خوش رہنا سیکھیں گے اور خوش رہنے کے لئے جو جو آوشک ہیں ان تطویوں کو اکٹھا کریں گے مانسک پرسنتہ ادھیاتمیتہ ارجا کو اور بڑھاتی ہے جب ہم چتکی پرسنتہ کی بات کرتے ہیں تو مجھے مہرشی پتنجلی کے پہلے پاد کا جسے سمادھی پاد کہتے ہیں اس کا تیتیسمہ سوتر بہت ہردے سے سمڑنا آتا ہے اور میں اس کو آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں مہتری کرونا مدیتا پیکشانام سکھ دکھ پنیا پنیا نام بھاوناس چت پرسادنم تو یہاں چت کی پرسنتہ اس کی تو وہ ویدھان مہرشی پتنجلی نے سویم کیا ہے مہرشی پتنجلی جو کسی پریشے کے مہتاز نہیں ہیں میں یہ دیوں کہوں کہ یوگ کے سوریے ہیں جنہوں نے ممکش کو پرابت کیا موکش تتو کو پرابت کیا اور سمپون دنیا کے لیے ایک ویدھا جنہوں نے بتائی کہ کیسے جیون میں موکش کو پرابت کیا جا سکتا ہے وہ اس مہرشی پتنجلی نے چت کی پرسنتہ کی کتنی آفشکتہ ہے اس کے وشے میں بتایا دیکھیں یہ پروہ ہیں ہی چت کی پرسنتہ کے لیے تو آج سب لوگ سنکل پلیں کہ یوگ کا ویکتی اس کے چہرے پر یدی پرسنتہ نہیں ہے اس کا یدی چت پرسند نہیں ہے تو وہ یوگی نہیں ہے بہت وکٹ پرستیتیاں بھی آئیں اس سب کے بیچ میں دہریے نہیں کھونا اور پریم کے ساتھ مدیتہ کے ساتھ مہتری اور کرونا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور مہتری کے اس پروہ کا نام ہولی ہے مہرشی پتنجلی کے 33 سویں سوتر کا اپنے جیون میں اور ہولی کے ساتھ اس کو جوڑ کر میں آج آپ کے سامنے پرسنتہ کر رہا ہوں آئیے ہولی کے اس پاون اوسر پر ہم مہتری کو آگے بڑھائیں مادھوری پورن ہمارا جیون ہو پویترتہ پورن ہمارا جیون ہو ایک آگرتہ پورن ہمارا جیون ہو آئیے یوگ کے رنگ شدہ سوامی جی مہراج کے سنگ یوگ کے رنگ پتنجلی یوگ پیٹھ کے سنگ آپ کے پریوار میں یوگ اور ہولی یہ سمردھی کے رنگ لے کر آئے سواستے کے رنگ لے کر آئے سکارات مکتہ کے رنگ لے کر آئے ایسی عیشور سے پراتنا کرتا ہوں اور مجھے اس بات کو لے کر بھی وشیش تیوہار کو لے کر چرچہ کرنی ہے کیونکہ اس پاون اور پویتر تیوہار کو کچھ لوگوں نے اتنا ابھدر بنا دیا ہے اتنا اسبھے بنا دیا ہے جس کے وشے میں جتنی چرچہ کی جائے اتنی کم ہے اتنی فوہڑتا اتنی نگنتا اتنی اشلیلتا اس پرو کے ساتھ جڑ گئی ہے میں اس کا بیاکھان نہیں کرنا چاہتا ہوں صدق کرنا چاہتا ہوں آپ کو دوستو مطروں ہولی ہو پریم کی ہولی ہو پریوار میں ہو سماج میں ہو پرنتو اس پرکار کی اسبھتا سے دور ہو جہاں کیچڑ پھینکا جاتا ہے اس پرکار کے کیمیکل پھینکے جاتے ہیں لوگوں کے جیون جس سے کشت دائک ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کی آنکھیں چلے جاتی ہیں کئیوں کو روگ ہو جاتا ہے اتنے نکارات میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں ایک ایک مہینہ وہ رنگ نہیں اترتا ارے بھیا رنگ لگایا جاتا ہے پرنتو اتنا ایسا گہرا رنگ نہ ہو اتنا کیمیکل کا رنگ نہ ہو یہ نشچت ہے کہ سردیوں میں اچھے سے نہاتا نہیں ہے یہ بکی بات ہے اتنی اچھی طرح سے ساف نئی شریر کو کرتا پرنتو جب یہ فاغون آتا ہے بسند کی ریتو آتی ہے شرد کے بعد یہ بسند کی ریتو کا آگمن ہوتا ہے دیکھتا ہوں میرے گھر کے باہر میں نے ایک پیپل کا پیڑ لگایا دو مہینے سے میں لگا تھا اور دیکھ رہا تھا اس کے پتے جھڑ گئے تھے پرنتو اس پندرہ دن میں جس پرکار ان کے پتوں کی ہریالی آئی ہے ایسی ہریالی آپ کے جیون میں رہے ایسی پویترتہ آپ کے جیون میں رہے بس میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ پویترتہ کے ساتھ اس کو منائیں پوری پاونتہ کے ساتھ شالینتہ کے ساتھ اس کو منائیں اور اس میں جو یہ لٹھ مارک ہولی ہے یہ ہو سکتا ہے پراشین کالج میں اسے چلی آ رہی ہو ایک درشتی کون سے ہم اس کو منائیں پرنتو یہ ہم اس کو اپواد روپ میں ہی مان سکتے ہیں ہر جگہ اس کا روپا انترن نہیں کر سکتے اس کو پورے دیش میں اس پرکار کی پرکریہ نہ ہو اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور ہولی کے دن پر ہولی کا پرعو کے روپ میں جتنی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں پیڑ کاٹ کے جلائی جاتی ہیں میری آپ سے پراتھنا ہے دوستو کہ یہ دی گائے کے گوبر کے اپلے لگا کر آپ اس کو جلالیں تو پتہ نہیں کتنے پیڑ بچ جائیں گے اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ایک ایک پیڑ کا بہت مہتو ہے ان ورکشوں کو ہمیں بچانا ہے بھارتیتہ کی خوشبو کو جیونت بھی رکھنا ہے ہم کیمیکل مکت ان گلال کو جو پتنجلی پریوار نے آپ کے لئے اپلبد کروائے ہیں پرمشد سوامی جی مہاراج پرمشد آچار شریر نے جو ان پرووں کی پاونتہ بنائے رکھنے کے لئے پویترتہ بنائے رکھنے کے لئے ان گلال کو آپ کے لئے بھیجا ہے آپ ان کا ہی پریوک کرنا اور پھولوں کی ہولی کھیلنا پرنتو کی پرکار کے کیمیکلز کے چکر میں نہ پڑنا اور اپنے جیون کو پویترتہ کے ساتھ اتسا اممگ کے ساتھ جوڑیں گے اتنا ہی کہتو ہے سمپون پتنلی یوگ پیٹ پریوار کی اور سے ہم تینوں بھائی بہنوں کی اور سے آپ کو بہت بہت ابھینندن بہت بہت سادواد بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم ماترم